نمبر سکس اس میں آپ کمپنی سے سیلری کی بجائے ایکویٹی لے سکتے ہیں جسے ہم کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ ان اساسوں کی ملکیت ہے جن میں کرز یا دیگر واجبات ان کے ساتھ مسلک ہوں ایکویٹی میں آپ اپنے اساساجات سے خود کو لون ایشو کر سکتے ہیں یا کچھ چیزیں بھی کمپنی سے لے سکتے ہیں سو ایکویٹی is not taxable unless you sell it اسی کی وجہ سے مسک بھی امیری کی سیڈیاں چڑھتا گیا آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایلن مسک کی سلانہ تنخوا 23000 ڈالرز ہیں یہی ہرمائی سمال کر کے وہ بہت سے ٹیکسی سے خود کو اور کمپنی کو بھی بچاتا ہے نمبر ساتھ بائنگ آرٹ مثال کے طور پر آپ نے سال کے آخر پر تقریباً ایک ملین ڈالرز کمائے ہیں اور وہ ایک ملین ڈالرز آپ کسی آرٹ یا پینٹنگ کو خریدنے میں خرص کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی رقم نہیں بچتی تو اخراجات انکم کے برابر ہو گئے تو آپ ٹیکس کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تین سال بعد آپ وہی پینٹنگ کو چھے ملین ڈالرز کی بیش سکتے ہیں اسی وجہ سے امیر لوگ اپنا پیسہ ٹیکس سے بچانے کے لیے اس قسم کے آرٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں پچھلی دنوں میں ہمارے ملک میں اکاموں کے بارے میں کافی بحث رہی ہے ان لوگوں کے پاس مختلف ملکوں کی نیشنالٹیز ہوتی ہیں یہ لوگ ہوم کنٹری چوز نہیں کرتے اور پوری دنیا میں جائدادیں خرید لیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس کے پیسے بچا لیتے ہیں نمبر نو آپ کو بتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی تحفے میں دے سکتے ہیں اور یہ نون ٹیکس ایبل ہوگا مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کو پندرہ سو ڈالرز کی واج گفٹ کر دیں تو یہ نون ٹیکس ایبل ہے اسی طرح امیر لوگ بہت قیمتی تحائی پیش کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس کو بچا لیا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا مقتصر سا اپیسوڈ آپ کو ٹیکس کے بارے میں بتائے گی تمام انفرمیشن کے بارے میں کیا پہلے پتا تھا اور جو ہم سے رہ گئی آپ وہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں